جامعہ ترمیزی کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جیسے اللہ تعالی نے مجھے دنیا میں آپ کا ساتھ اور آپ کی زوجیت عطا کی ہے میں آخرت میں بھی ایسا ہی آپ کا ساتھ رہے آپ کی زوجیت میں ہو جاؤں تو مجھے کون سے ایسے عامال کرنے چاہیے کون سے ایسے عامال کرنے چاہیے جو مجھے آپ کی معیت آخرت میں عطا کروا دی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا ارادہ تمہاری چاہت آخرت میں میری معیت اور میرے ساتھ ہونے کی ہو تو تین کام کیا کرو فَلْيَكْفِكِ مِنَزْزَادِكَزَادِرْرْرَاكِ فرمایا کہ اپنے کھانے کو سادھا رکھے کھانے پینے کو سادھا رکھے بلکل اس طرح جیسے ایک مسافر سفر کر رہا ہے اسے راستے میں بھوک لگ گئی تو جیسے اسے جیسے کیسے کھانا مل جاتا ہے کھا کے گزارہ کر لیتا ہے اور آگے اپنا سفر شروع کر دیتا ہے تو فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں سادھگی رکھنا نمبر دو وَلَا تَسْتَخْلِقِي سَوْبًا حَتَّى تَرْقَعِي اور کپڑے کو اپنے کپڑوں کو اتنا استعمال کرنا اتنا استعمال کرنا یہاں تک کہ ان میں پیوند لگ جائیں اور تیسری نمبر پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِيَّاكِ وَمُجَالَسَتَ الْأَغْنِيَا مالدار لوگوں سے تعلق ضرور رکھنا لیکن ان سے مستقل آنا جانا نہیں رکھنا کہ اس سے تمہارے اندر احساسِ کمتر ہی پیدا ہوگا کہ میں غریب وہ مالدار اور ان جیسا بننے کا پھر جذبہ پیدا ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت شوہر کی بھی تو ہے ایک شوہر اپنی بیوی کی تربیت کیسے کرے سادگی پہ کرے یا تکلفات پہ کرے فیشن پہ کرے زیادہ سے زیادہ کھانے پہ کرے زیادہ سے زیادہ پہننے پہ کرے یا کم سے کم یا کم سے کم پر گزارہ کرنے کی کرے انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ خوب کا تھا خوب کھانا کمال نہیں ہے خوب پہننا کمال نہیں ہے کمال انسان کا ہے کم سے کم پہ گزارہ کریں سب سے مشکل کام ہے کم سے کم پہ گزارہ کرنا یہ مشکل ترین کام ہے نہ کہ خوب سے خوب کھانا خوب سے خوب پہننا اور خوب سے خوب گھر بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی تربیت خواہشات پہ نہیں کی تکلفات پہ نہیں کی بلکہ سادگی پہ کی اور سب سے زیادہ جس پہ زور دیا جس سے گھر آباد تھے وہ مال پہ نہیں تھے بلکہ اعمال پہ تھے آج اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے گھر آباد ہوں گھر سکون کا مرکز ہوں ہم جائیں تو ہمارے لئے کسی قسم کی چک چک اور بے سکونی نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو اعمال سے خاص طور سے سادگی سے اپنے گھر کو آباد کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فر